ناظرین بہارت پاکستان کے اوپر بالا کوٹ پر دبارہ پھر اٹیک کرنے کی کوشش کرنے والا ہے آپ کو یہ اگاہ کرتے چلیں کہ بہارت کی ڈیفنس افیشل نے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ مسعود ازر اور ان کے ساتھ جتنے بھی کشمیر کے جہادی گروپ کے لوگ ہیں وہ بالا کوٹ میں دبارہ دہشتگردوں کو ٹریننگ ان کے دبارہ کیمپس بنانے میں سرگرم ہو چکے ہیں کیا بہارت دبارہ بالا کوٹ ائر سٹرائک کی طرح پاکستان کے اوپر کوئی جاریت مسلط کرنے والا ہے کیا دنیا پاکستان اور بہارت کے اس ٹینس ریلیشن کو دیکھ پائے گی ان تمام تر خبروں سے تھوڑا سا آپ کو بتائیں گے اور اگاہ کریں گے کہ کس طرح بہارت کو اب پاکستان ایک اور کڑوا گونٹ پینالے کے لیے تیار ہے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بہارت کو کس نے خبر دی کہ بالا کوٹ کے اندر دہشتگرد مجود ہیں بالا کوٹ جہاں یہ بہارت نے پہلے اٹیک کیا تھا وہ تو پر امن لوگوں کی رہائشگاہ تھی جس کو ٹارگٹ کیا اور پھر دی جی آئی اس پی آر نے دنیا کے ڈیپلومیٹس کرتے کر کے وہ جگہ بھی دکھائی کہ یہاں کوئی کیمپ مجود نہیں تھے یہاں کوئی ٹریننگ سینٹر نہیں تھا بہارت کو اس وقت بھی زلط اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑا اور اپنے دو جہاز ایک بہارت کا اور ایک اسرائیلی کا مروا کر پوری دنیا کے سامنے انہوں نے اپنے آپ کو بیزت کیا ناظرین بہارت کا یہ بھی ماننا ہے کہ بالا کوٹ کے اندر دبارہ سے چھ سو سے لے کے آٹھ سو تک دہشتگرد مولانا عظر مسعود کی مجودگی میں وہاں ٹریننگ حاصل کر رہے ہیں اور بہارت پاکستان پر اس وجہ سے جاریت مسلط کرنا چاہتا ہے کہ مولانا عظر مسعود نے موڈی کو ان کے جتنے بھی بڑے بی جے پی کے رہنماء تھے ان کا جینا محال کیا تھا اور کچھ عرصہ پہلے جب انہوں نے کشمیر کے اوپر ڈیویلپنٹ کی تھی کشمیر کا آرٹیکل سسپینڈ کر کے کرفی لگایا تھا تو مولانا عظر مسعود وہ واحد شخص سے جنہوں نے ایک علل اعلان کیا تھا کہ موڈی جہاں بھی تم مجھے ملو گے میں نے تجھے چھوڑنا نہیں اس کے ساتھ ساتھ راجنات سنگھ اور ان کے وزیر داخلہ کو بھی دمکی دی تھی اس وجہ سے بھارتی اب یہ کہہ رہے ہیں کہ مولانا عظر مسعود بالا کوٹ کے اندر موجود ہیں بھارتی یہ بھی دعویٰ کرتی ہیں کہ آئی ایس آئی اور پاکستان آرمی ان دہشتگردوں کو سپورٹ کرتی ہے یہ کتنی گھٹیا اور بے شرمی کی بات ہے کیا دنیا میں فوجیں اور ان کی ایجنسی دہشتگرد ختم کرتے ہیں یا ان کو پروان چڑھاتے ہیں یہ بھارتی صدرنے کا نام نہیں لے رہے اب بھارتیوں کا کچھ ایسا کرنا ہوگا جس کی وجہ سے بھارت کو ان کی اصلیت مکمل طور پر پتا چل جائے حالانکہ پہلے بھی ستائیس فروری کو ہم نے ان کے دو جہاز گرا کر ان کی اصلیت پوری دنیا کے سامنے کھول دی کہ بھارت جتنا مرضی اصلہ لے جتنی مرضی ٹکنالوجی لے بے شک اسرائیل سے لے امریکہ سے لے یا دنیا جہان کے ملکوں سے لے لیکن پاکستان کے سامنے اور پاکستان کا یہ کچھ نہیں کر سکتے پاکستان کے خلاف انہوں نے جو کام کرنا شروع کیا ہے وہ انتہائی خطرناک ہے بھارت کی اس پلاننگ کو میں دھبارہ ایک مرتبہ بالا کوٹ کے اوپر حملہ ہی سمجھتا ہوں اگر اس دفعہ بھارت پاکستان کے خلاف کوئی جاریت مسلط کرنے کے لیے آتا ہے ڈلی میں بیٹھ کر جو یہ پلاننگ بناتے ہیں اس کا مو توڑ جواب دیا جائے گا اور نہ بچے گا ڈلی اور نہ ہی ان کی جو ائر سٹرائک اور سرجیکل سٹرائک یہ کہتے پھرتے ہیں لوگوں کو وہ بھی نہیں بچے گی اور بھارت پوری دنیا کے سامنے مو دکھانے کے قابل نہیں رہے گا حاضرین آپ اس الزام کو کس طرح دیکھتے ہیں جو پاکستان کے اوپر دھبارہ بھارت نے لگایا ہے کمنٹ سیکشن میں اپنا اظہار خیال ضرور پوسٹ کیجئے گا